موسیقی 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 موسیقا 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 مندر کو رہائی آتی ہے رجائیں جی بھگوان کہنے لگے جرم کپڑے جی بلکل جل میں بھی بھگوان کو لگاتے ہیں چوپا جی یہ لگزار 300 بار پرانی یہاں پرمپرا چلی آ رہی ہے جہاں پویس نجری پنہ میں جی مندروں میں نبھائی جانے والی پرمپرایں بے حد خاص ہیں یہاں مندر برس پرسد مندر ہے جی اور ان مندروں کی اپنی اپنی ایک الگ مانتہ ہے جی پرنہ کے اتوہاتش کی بھی جگل کپڑے مندر میں لگزار 300 بار پران پرانی پرمپرا آج ہی چلی آ رہی ہے جی یہاں مانتہ ہے کہ خند کے موسم میں بھگوان کی جگل کپڑے کو خند لگتی ہوئے جی رات کی بیاری کے بات سیانہ اگتی کے سمائے بھگوان جگل کے سور اور رادہ رامی کو رجائی جنای جاتی ہے جی ساتھ کی بھگوان کو گرم کپڑے ہی پہنا جاتے ہیں راکش یہ بات تو ہے جیسے تھنڈ میں رجائی اڑھا جاتی ہے بھگوان کو گرم کپڑے پہنا جاتے ہیں تو گرمی کے سیجن میں ظاہر بات ہے کولر وغیرہ کی بھی ویوستہ کی جاتی ہوگی یہ پرمپرا کس طرح سے شروع ہوئی اس کے پیچھے کیا مانتہ ہے کیا کچھ ایسا گھٹت ہوا جو یہ پرمپرا یہاں پر شروع ہوئی اور آج تک اس کو نبھائی جا رہا ہے یہ پرمپرا بہت پرانی اور پرانے راجعہ رہباروں سے چلی آ رہی ہے آپ کو بتا دیں عویرہ جی اور گرمیوں میں بھی ان کو لوں رکھتی ہے ان کو لوں سے بچائے جاتا ہے ان کے تاہی اسنام کیے جاتے ہیں جی کہ ان کی جگرناس سوامی جی جی لوں اتاری جاتی ہے جی جگرناس سوامی ان کو تھندک کی آسطہ کی جاتی ہے جی تو راکش ایک بات یہ پوچھنے میں سمجھ میں آتی ہے آسطہوں کا دیش ہے ہمارا اور ترہ ترے کی دھارمک مانیتائیں ہیں دھارمک انوشتھان ہیں جو پرمپرا انصار پورے کیے جاتے ہیں یہاں بھی ظاہر ہے کہ سارے ہی دھارمک انوشتھان جو ہیں پوجہ پارٹ آرتی یہ سب کیا جاتا ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ بھگوان کو رجائی اڑھانا گرم کپڑے پہنانا گرمیوں میں ان کے لئے کورر کی وستہ کرنا ان کو لوں نہ لگ جائے اس کا جتن کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے یہ دھارمک کیا کچھ کہتے ہیں کیا وید پران کہتے ہیں یا کہاں سے یہ بات چل کے آئی یا کبھی ایسا ہوا کہ ایسا نہیں کیا گیا تو کچھ انہونی ہوئی یا اس طرح کے باتیں سامنے آئی کہ یہ گلتی ہو گئی تو اب بھگوان ناراض ہو گئی یا کئی طرح کی اس طرح کی باتیں عام طور پر ایسے اسطحانوں پر دیکھنے کو ملتی ہیں تو کیا کچھ کہنا ہے لوگوں کا باتائے جا رہا ہے کہ جو راجہ لوگوں کے سمجھ کہ یہ پرامپرہ پلی آ رہی اور اس طرح کو چہتا ہوا تھا جب سے بلکل ان کے بروازی کے نوٹ سکتہی ہوئی ہو اس میں لکھا جاتا ہے کہ آج بھگوان کے ایسا ہوگا آج بھگوان کے اس طرح سے نہایا جائے جائے یا اس طرح سے خار رکر ہوگا بلکل راجہ ملوازی اس طرح سے پرامپرہ چلی آ رہی ہیں اور پہلے تو چھتا ہوا ہے مطایا جا رہا ہے بلکل تین سو بر قرآنی باتیں بھی جو ہوگا جی راکش یہ یہاں کہا جاتا ہے کہ یہاں جو بھی آتا ہے بھگوان کے درشن کے لیے جو بھی منت مانگتا ہے وہ پوری ہوتی اس بات میں کتی سچائی بلکل یہ کہنا صحیح رات ہے یہاں پہ دور دور تے دھالو آتے ہیں اور اپنی منت مرادہ مانگ کر خود ہی کچھ بات جاتے ہیں دھالو آتے ہیں دھالو آتے ہیں دھالو آتے ہیں کہ دھالو آتے ہیں کہ دھالو آتے ہیں دھالو آتے ہیں بھگوان سے جو بھی مانگا جاتا ہے وہ ہے ملت چونی ہوچی ہے چلی اور شرد دھالو کا کیا کہنا یہاں کی جو پجاری ہیں ورشوں سے میرے خال سے پرمپرا وہ نبھاتے چلے آ رہے ہیں کیا کچھ انہوں نے کبھی کوئی چمتکار درشقوں کے لیے جاننا ضروری ہے اور کیا کچھ خاص ہے اس کے علاوہ اس مندر میں بلکل بلکل ایسے سمتکار کئی چمتکار ہوئے جیسے کی آج بھی کہاوت کہی جا رہی ہے کہ کئی لوگ ایسے تھے جو پتیسو کلومیٹر دور دیلی درستن کرنے جگل کشورجی کہ یہاں پہت رہے تھے اور اگر کسی دن وہ لیت ہو گئے ہیں تو جگل کشورجی مندر کے باہر کسی ہی روپ میں آ کر کے ان کو درستر دیا ہے جی جی تو یہاں پر تو کچھ خاص وشیش دن پر کچھ اور بھی کچھ آیوجن ہوتے ہیں سال میں کہ صرف یہ عام طور پر یہ سادھاران پوجہ پارٹ کی جاتی ہے اور سیجن کے حساب سے ان کو وستر پہنا جاتے ان کا شرنگار کیا جاتا ہے میلا لگتا ہے یا کچھ اس طرح کی کچھ بھی چیزیں مہا پر ہوتی ہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے جوگلکشور یہاں پر اس پکارٹی چیزیں ہوتے جاتی ہیں جسے آرین میلا لگتا ہے دور دور سے بھالو درستر کرنے آتے ہیں جوگلکشورجی اور آدھارانی کے جی اور جی جوگلکشورجی کا جنم جن مرائے جاتا ہے کئی چل پرکار کی یہاں پر یہ سب ہوتا رہتا ہے راکش یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو پرتیما ہے یہ جو ورندہ ون سے لے کر آئی گئی تھی ورندہ ون سے یہ پرتیما آئی تھی اور یہاں پر اسطحابت کی کی تھی اس کے پیچھے کیا کہانی ہے میں آپ کو ہوتا دوں یہ راجہ جو پہلے یہاں پہ راجہ کیلئے آ سکتی وہ لوگ اسطحابت کو لے کر آئی تھی اور یہاں پہ اپنا چیز چیئے انہوں میں بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے راکش آپ کا تو یہ دیکھ سکتے ہیں تصویروں کے کس طرح سے بھگوان جگل کشور کو تھن سے بچانے کے لیے گرم کپڑوں کا ان کے لیے انتظام کیا جاتا ہے یہاں کے جو پجاری ہمارے فون لائن پر جڑ گئے ہیں بہت بہت سواغت آپ کا ہمارے اس پروگرام میں کیا کچھ جی تو بکمارا جی یہ بتائیے کیا کچھ مانتہ ہیں دھار میں جس طرح کی جو پرمپراؤں کا نروہن یہاں پر تین سو سالوں سے ہوتا آ رہا ہے اس کے پیچھے کی کتھا کیا ہے ہاں جی بکمارا جی آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ اس ماندر میں جو تین سو سال سے پرمپرہ نبھائی چلی جا رہی ہے تھنڈ میں بھگوان کا گرم کپڑوں سے شنگار کیا جاتا ہے گرم کپڑے پہنایا جاتے ہیں گرمیوں میں ان کے لیے تھنڈک کی ویبستہ کی جاتی ہے تو اس پرمپرہ کے پیچھے کی کتھا کہانی کیا ہے شاہد ان سے ہمارا سمپر کٹ گیا ہے بکمارا جی سے یہاں کے پجاری ہیں اور یہ جو مندر ہے جوگل کشور مندر پننا کا بہت پرسید مندر ہے اور بتا جاتا ہے کریم چار سو سال پرانا یہ مندر ہے اور تین سو سال سے یہاں وشیش دھارمے کنشتھان کیے جاتے ہیں اور دھارمے کنشتھانوں میں یہ بھی ہے کہ سیزن کے حساب سے بھگوان کا جو ہے شنگار ہوتا ہے تھنڈ میں ان کو گرم کپڑے پہنا جاتے ہیں رضائی اڑھائی جاتی ہے تاکہ انہیں تھنڈ نہ لگے گرمیوں میں ان کو شیطلتہ پردان کرنے کے لیے بھی جتن کیے جاتے ہیں لو نہ لگ جائے اس بات کا دھیان رکھا جاتا ہے تو بہت ہی انوکھی پرمپرہ اس مندر میں ہے اور بھگوان کے اس روپ کے درشن کر لیے دور دور سے یہاں شرط دھالو آتے ہیں منتیں مانگتے ہیں اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ یہاں آکے جو بھی اپنی منت مانگتا ہے بھگوان اسے ضرور پورا کرتے ہیں اور کئی باتیں بھی ایسی سامنے آئیں کہ بھگوان نے مندر کے پاٹ جب بند ہو گئے اور بھگوان کے درشنوں کی عویلاشہ لے کر جو آئے تو کسی نہ کسی روپ میں بھگوان نے انہیں درشن دیئے تو آستھاؤں کا تو یہ دیش ہے ہی تو اس حساب سے دیکھا جائے تو دھارمک نگری ہے یہ پنہ اور یہاں کے جو شرط دھالو ہیں ان کی آستھا جگل کشور مندر ٹکی ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں ہمیشہ بھکتوں کا تانتہ لگا رہتا ہے مہنہ شرمان جی ہمارے ساتھ آن لائن پر موجود ہیں مہنہ جی کیا کچھ اس مندر کے بارے میں جیسے سننے میں آتا ہے کہ سالوں سے پرمپرہ چلی آ رہی ہے بھگوان کا وشش شرنگار ہوتا ہے تھنڈ میں انہیں گرم کپڑے پہنا جاتے ہیں گرمیوں میں اور دوسرے انتظام ان کے لیے کہے جاتے ہیں ان کو شیطلتہ پردان کرنے کے لیے اس کے پیچھے کی اتحاس کیا ہے کیا کتھا کہانی ہے اس پورے کٹنا کریں گے مندرے بندل کھنڈ کا بہت پراجین اور بہت بھب اور بہت سجدھالیوں کا مصلاح واسطہ کا کندر ہے یہاں پہ چار سو پرسے سے پرمپرہ چلی آ رہی ہے یہاں پہ جو بھی لوگ آتے ہیں اپنی کوئی منو کامنا لے کے آتے ہیں اس کے نشطت روح سے پونھ ہوتی ہے یہاں جائے دیا سے کئی جگہوں سے لوگ بندل کھنڈ بھگیل کھنڈ مہا کونسل کئی جگہ سے لوگ آتے ہیں یہاں پر اور بھگوان کو جیسے بچے کو رکھا جاتا ہے اسی پرکار سے بھگوان کے سارے سنگار سارے ان کی کپڑے تھنڈ میں ان کی درم کپڑے گھر میں ان کی درم کپڑے پتر بکش جب آتا تھا پتر بکش میں پندہ دن وہ سبیٹ کپڑے دے گر پانی دیتے ہیں مدلے کہ انسان کی روپ میں پورے ان کی شیوہ کی جاتی ہے وہ صبح سے ان کو الگ ایک پرکار کا بھوگ لگایا جاتا ہے دوپر کو ڈھائی وجہ لگتا راج بھوگ کی بلی باری آتی ہوتی ہے یہ یہ بات پوچھنے ماتے کہ جب جو دھارمک پرمپرائیں ہوتی ہیں انوشتھان ہوتے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی ایک کہانی چھپی ہوتی ہے یا کوئی آستہ سے جڑا ہوا معاملہ ہوتا ہے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ شردھالوں کی اپنی شردھا ہے اس حساب سے وہ بھگوان کا پوجہ انچن کرتے ہیں اس کے پیچھے کی جو مول کہانی ہیں وہ کیا ہے کہاں سے یہ پرمپرہ شروع ہی کس طرح کی چیزیں سامنے آئیں جس کے بعد ایسا لگا کہ یہ بھگوان کا اس طرح سے خیال رکھانا جانا چاہیے پرمپرہ یہ جو مولتی ہے بھگوان کی جو جوگل کس ہو جی کس نے جی یہ مولتی برندہ بن مہتی اور ساکی جو مارانی تھی وہ رام بھکت تھی اور ان کے راجہ جو کس نے بھکت تھی تو دونوں لوگ وہاں سے مولتی لے کر آئے تھے لیکن وہاں پہ بھگوان نے سپنا دیا راجہ رانی کو کہ ایک راجہ میں ایک ہی راجہ رہ سکتا ہے دو راجہ نہیں رہ سکتے تو رام راجہ وہاں پہ رانی نے کہ رام راجہ یہیں جائیں گے رام راجہ چونکہ وہاں پہ کچن میں وہاں پہ دیت گئیتے وہاں سے نہیں اٹھے کس نے جی کو مہاراجہ وہاں کے مہاراج ساپ پنہ لے کر آئے تھے یہاں کے جو دتکارین جا 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 تھے ناراج ستہ سال کی پتر ان نے یہاں پہ بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے تو یہ انوکھا مندر ہے پنہ کا جگل کشور مندر جو آستھاؤں کے ساتھ ایک نئی پرمپراؤں کا بھی وہاں پر گواہ ہے جہاں ایک بھگوان کیا وشیش شرنگار ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں ایک ایسے شخص کی جس کی زندگی ناریل نے بدل دی کیونکہ ناریل ایک ایسا پھل ہے جس کے بغیر عام طور پر کوئی بھی دھار میں کرنشتھان پورا نہیں ہوتا ہر شبکاری کی شروعات ناریل توڑ کر ہی کی جاتی ہے اسی ناریل کو کلاکرتی میں تبدیل کر اسے نیا روپ دینے کا کام کیا ہے بلاسپور کے بھیچیندر پانڈینے ناریل کے ریشوں سے آکر شک مورتیاں بنانے میں یہ ماہر ہیں تخت پر کے رہنے والے بھیچیندر نے پچھلے دنوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ سالوں پہلے وہ بلاسپور آ رہے تھے تب ہی روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے لمبے سمائے کومہ میں رہے اس کے بعد جب ان کی حالت میں صدار ہوا تو ان کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی تھی روزگار کی لیکن انہوں نے ہمت نہیں آ رہی اور ناریل کے ریشے سے مورتی بنانے کی کلا کو انہوں نے سیکھا اور اس میں ماہر ہوئے اور آج یہ ان کا پیشہ بھی ہے اور شوق بھی بیچیندر بتاتے ہیں کہ بھگوان گنیش کی ہی کرپہ ہے کہ وہ اپنے ہنر کو سفلتا پوروکا انجام دے پا رہے ہیں ان کے بنائے اتپادوں کی مانگ پورے چھتیس گڑ میں ہیں اس انہوں کے ہنر سے وہ گھر بیٹھے اپنا روزگار چلا رہے ہیں ہمارے سمبادت پرکاش جڑ گئے ہیں اس خبر پہ ان سے پوری جانکاری لیتے ہیں پرکاش کس طرح سے انہوں نے جو بھیچیندر ہیں انہوں نے زندگی میں بہت کٹھن وقت دیکھا روڈ ایکسیڈنٹ کے شکار ہوئے اس کے بعد اپنے شوق کو جنون بنایا اور آج ایک روزگار انہوں نے ستھاپت کیا اپنا اور ناریل کے ریشوں سے یہ ترہ ترہ کی کلاکرتیاں بناتے ہیں جو بڑی ہی انو انوکی ہوتی ہیں میں آپ کو بتا جوں کہ ہمارے دیش میں کلاکار اور کلا تو بہت ہے لیکن انہیں صحیح دنگ سے منٹ نہیں مل پاتا ہے ہم میریہ والے انہیں منٹ تو دیتے ہیں لیکن سرکار کے طرف سے ان کو کوئی مدد نہیں مل کی ہے جو بچیندر کا بھی یہی حال ہے کہ ہم میریہ والے ان کی جو کلا اس کو نکھار کر سامنے لے آ رہے ہیں لیکن انہیں کوئی سرکار کے طرف سے مدد مل جائے تو یہ کلاکار دیش نہیں ویجیسوں میں بھی اس کی پہتان بن سکتی ہے جی تو ویجیس نے تو نریر میں تو کلاکار سکھی کی ہے وہ واقعی کابلے تالیف ہے جو ہم مندلوں میں نریر تلاتے ہیں اس نریر میں انہوں نے سیو جی کی مورتی بنائی گنے جی کی مورتی بنائی ہے سائن بابا کی مورتی بنائی ہے نورگا ماں کی مورتی بنائی ہے دیکھنے میں اتنی دبدہ سندر رکھتی ہے مورتی واقعی تابلے کاری پھائی کلاکار ماننا پڑے گا جی آپ کو آپ بنے رہی ہے اس خبر پر ہم سیدھے چلتے ہیں بھیچیندری جی کے گھر جو اس جو کلاکار ہیں جو انہوں نے انوخہ ایک ہنر اپنے اندر وکسط کیا اور آج نریر کے ریشوں سے بنائی گئی ان کی مورتیاں جو ہیں پورے چھتیس گڑ میں پہچانی جاتی ہیں اور انہوں نے ایک نئی پہچان بھی بھیچیندری جی کو دیئے کہاں سے ویچار آیا بھیچیندری جی آپ کو کہ اس طرح سے ناریل کو اپنے شوق کو یا اپنے ہنر کو اس کو آگے بڑھایا جا اور یہ اس طرح ناریل کے ذریعے کلاکارتیوں بنانے کا کہاں سے ویچار آیا بھیچیندری جی آپ کو آواز سنائی دے رہی ہے بھیچیندری جی کہاں سے ویچار آیا کی ناریل کو کلا کا روپ بھی دیا جا سکتا ہے اس کے ریشوں سے مورتیاں بھی بنائی جا سکتی ہیں ہر پکار مورتی بنا تھا بھئیہ گرد بھگوان سنکسر بھگوان یہ کلا آپ نے کسی سے سیکھی یا خود ہی آپ میں لگن تھی اور آپ نے اس کلا کو وکسط کیا بھگوان 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 کتنے سالوں سے آپ یہ کلا کرتیاں بنا رہے ہیں 18 سال ہوگئے اب تو آپ کافی فیموس ہوگا ہوں گے کیا کہتے ہیں جب لوگ یہاں آتے ہیں اور آپ کو مورتیاں بناتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جو تیار مورتیاں ہیں ان کی خوبصورتی کو دیکھ کے لوگوں کا کیا کہنا ہے بہت خوص ہو تھے سب بولتے کہ نظیر والے مہاراج جی جی بھوٹ لکھتے کوئی بھوٹ مورتی بنائے مہاراج نظیر کی بلتی بچین کئی سرکاریں کئی کئی گئے گھر پر ہی آپ کا کاروبار چلتا ہے ابھی تک نہیں گیا گھر میں سب ہوتے سب لڑکی مر نا بہت سب تراغ سب کرتے تو پہنچ دور جی پہنچ جاتے تو بچین جی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی کلا کو پورا دیش دیکھے آپ اپنی کلا کرتیوں کو لے دیش ودیش جائیں وہاں جا کر لوگوں کو پہنچ جی پہنچ جی پہنچ پہنچ جی پہنچ بھگوان کی آگ جی مر اچھا کبھی کوئی سرکاری مدد آپ تک نہیں پہنچ کسی کوئی سنگٹھن نے آکے آپ کار یہ آپ سے نہیں کہ آئی ہمارے لئے کام کریے ہم آپ کو منج پردان کریں گے مارکیٹ پردان کریں گے تاکہ آپ کی جو کلا ہے وہ نکھ رے لوگ اس کو سرا ہیں اور جو آپ سے سیکھ لے کے اس کلا کو آگے بڑھائیں تاکہ لوگ بھی سیکھ سکیں اور آپ کا کام نیو 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 سیکھ پیٹ سفا پہلی رات سے یہ اثر دکھاتا ہے اور اس کے آردن بھی نہیں پڑتی پیٹ سفا ہر روک دفا